گرمی کا موسم ہے اور آئس کریم کھانے کا تو من کرتا ہی ہے اور مینگو کا سیزن ہے تو اس میں تو ہمیں مینگو کے آئس کریم بہت زیادہ پسند ہوتی ہے تو چلیے آج ہم یہاں پہ بنانے والے ہیں مینگو آئس کریم وہ بھی اتنی کریمی کہ آپ مارکٹ کی کھانی بھل جاؤ گے اور وہ انلی ہوملی انگریڈنٹ سے تو چلیے اس کو بنانے کے لیے میں نے یہ دیکھیں میں نے ٹو مینگوز لیے ہیں جیسا کہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے میں نے یہ دو مینگو لیے ہیں آپ کوئی بھی مینگو لے سکتے ہیں دشائری یا یہ جو میں نے لیے کوئی بھی ترہی کا مینگو جو آپ کو پسند ہے جس کا فلیور وہ لے سکتے ہیں اور اس کو سب سے پہلے ہم پیل آف کریں گے اس کو ہم نے پیل آف کرنا ہے اور پھر ہم ایک جو ہے ڈیپ باول لیں گے اس میں میں کیا کروں گے دو گلاس دودھ ڈالوں گے اور دو گلاس سے کتنی زیادہ آئی سکنی بنیں گے آپ سوچ بھی نہیں سکتے یہ دیکھیں دو گلاس میں نے دودھ ڈالے ہیں اس میں اس کو کریمی بنانے کے لیے یہ دیکھیں پہلے ایک ڈالا تھا اب دو ڈالے ہیں تو اب اس کو ہم کریمی بنانے کے لیے اس میں سب سے پہلے کیا ڈالیں گے ملائی میں کوئی بھی باہر لیں گیڈنٹ ڈیوز نہیں کر رہی ہوں اس کو صرف ہوم لیں گیڈنٹ سے بنائیں گے میں نے ایک کٹوری ملائی ڈالی اب ایک اور کٹوری ڈالیں گے یہ دیکھیں یہ دوسری کٹوری آگئی ہے دو گلاس دودھ میں دو کٹوری ملائی یہ ہم نے ڈال لی ہے اب ہم کیا کریں گے یہ دیکھیں اس میں ہم چینی ڈالیں گے اب چمچ گنتے جائیے ہم نے کتنے ڈالے دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ یہ دیکھیں ہم نے اس میں آٹھ چمچ رہا ہے دو گلاس دودھ میں آٹھ چمچ ہم نے چینی ڈالی ہے اور یہ دیکھیں پھر ہم نے یہ ایسے کٹ کر لیے تھے جیسے مجھے کٹ کلور رف کٹ کلور جیتا ہم نے بیٹی کرنا ہے اس لئے میں گو اس میں ہم ڈال دیں گے یہ دیکھیں آپ اس میں جو چینی کم زیادہ بھی کر سکتے ہو کیونکہ اپنا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے کوئی زیادہ میٹ اپسند کرتا ہے کوئی نہیں کرتا تو اس کو بس اس طرح سے میں ہنڈی سے بیٹ کر رہی ہوں آپ چاہیے مکسے میں بھی کر سکتے ہیں آپ کو جو بڑیاں لگے اس میں کلو جسے آپ کو مطلب اچھا لگتا ہے میں اسی کے ساتھ بینیفٹ مجھے لگتا ہے تو میں اسی کے ساتھ ہی کرتی ہوں یہ دیکھیں یہ کتنا اچھے سے یہ اوپر سے ہی کریم میں آنے شروع ہو گیا یہ اب میں کیا کروں گی اب اس کو میں بس ڈھک کر یہ دیکھیں اس کا بلا ٹکچر دیکھئے کتنا کریم میں یہ مزا ہو گیا ہے یہ دیکھیں اب اس کو میں کیا کروں گی اب اس کو ہم جیسے ڈھک کر فریز میں رکھ دیں گے یہ دیکھیں میں اس سے بند کیا اب اس کو میں تین گھنٹے تک ایسے رکھ دوں گی اس سے یہ دیکھیں اس طرح سے ہو گئی ہے یہ دیکھیں آدھی جم گئی ہے یہ دیکھیں گرمی زیادہ ان کے قارن زیادہ نہیں جمعی اگر سیزن زیادہ ٹھنڈ ہوتا ہے زیادہ برساتی ہوتا تو جلدی جن جاتی ہے یہ تین گھنٹے میں آج اتنی ہوئی ہے تو میں اس کو اگین بیٹ کروں گی اس کو اب دو بار تو بیٹ کریں گے نا تو آپ بھی بلکر مارکٹ جیسے بنے گی یہ دیکھیں اب میں اس کو بیٹ کروں گی یہ دیکھیں اس کو اپنے اچھے سے بیٹ کر دینا ہے جتنا بیٹ کروں گے اتنا خریمی بنے گی یہ یہ بھی بات آپ یہاں تک نا یہ دیکھیں اب اچھی طرح سے کوئی لمز نہیں رہا اچھی طرح سے میں نے یہ کر دیا اب اس کو میں نے سٹ کرنے کے لیے اب یہ ٹائٹ کنٹینر میں ڈالوں گی یہ پہلے میں نے سیمپل میں یہ کیا ہوا تھا نا اب میں دوسرے جو دیکھیں میں نے پلاسٹک کا لے لیا ہے یہ دیکھیں اب میں اس میں ڈال دوں گی یہ دیکھیں اب میں اس میں ڈال دیا ہے ایٹ ایٹ کنٹینر لیں گے تو اس میں آئس اندر بلکل بھی نہیں جم دیں گی بلکل بھی نہیں جائے گی وہ بہت ہی اچھی طرح سے آپ کی جو ہے آئس کیم سٹ ہوگی نا کہ آپ مارکٹ کی بھی بھول جاؤ گے اب اس کے اوپر ایک کوئی بھی آپ کے گھر میں پال لیتے ہیں نا اس طرح سے لگا دیجئے یہ دیکھیں اب اس کو میں نے بند کر دیا اور پانچ گھنٹے کے لیے اس کو میں نے سٹ ہونے کے لیے رکھ دیا اب اس کے بعد ہم اس کے اوپن کریں گے یہ دیکھیں ہماری آئس کینڈکی جم چکی ہے یہ دیکھیں کتنے اچھے سے آپ نکلے گی ہے یہ دیکھیں بلکل مارکٹ جیسے کریں مکری میں لگ رہی ہے آپ اس میری ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اور آپ کو یہ میری ریسپی کیسے لگی آپ مجھے کومنٹ کر کر ضرور بتائیں میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میری چینل کو سسکرائب کریں تینکیو ویری مچ شایر کریں موسیقی